صدق محمد دے وزدی ہے آئے نام صدق محمد دے وزدی عثمان بن طلحہ یہ وہ شخص تھا جو کعبت اللہ کا چابی بردار تھا اور ایک دن حضور نے اس سے چابی طلب کی تو اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کعبت اللہ کے اندر جاؤں اور اندر جا کے نوافل ادا کرو لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا آج جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نا عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں تو اس کو لایا گیا اور یہ تھر تھر کام رہا تھا فرمایا چابی لاؤ گئے اس نے چابی پیش کی طالعہ کھولا حضور قعبت اللہ کے اندر تشریف لے گئے جب باہر آئے تو سب کو یہی تھا کہ اب عثمان بن طلحہ کو تو چابی دی دی جائے گی اور صحابہ کی آرزویں تھی کہ یہ عزاز ہمیں بخش دیا جائے یہ عزت اب ہمیں عطا کر دی جائے اور عثمان بن طلحہ ہے بھی کافر اور اس نے حضور کو چابی زمانے میں دی بھی نہیں تھی آج حضور فاتح بن کے آئے ہیں تو دیکھئے حضور کس کو چابی عطا کرتے ہیں اب سارے لوگ منتظر ہیں اور دل میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ عزاز ہمیں نصیب ہو لیکن میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں ہے تو اس نے کہا جی حضور میں فرمایا یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہی اور قیامت تک سوائے ظالم کہ تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکے گا آج بھی یہ جو شہبی خاندان ہے یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے اور آج بھی صدیوں حکومتیں بدلتی رہیں کبھی سلطت عثمانیہ کی حکومت یہاں رہیں کبھی سعودی فرما روا رہے اور کبھی ماضی میں کوئی رہا کبھی کوئی رہا لیکن یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہی اس لیے کہ یہ عزاز اس خاندان کو اللہ کے رسول نے عطا کیا حضور کی جب شفقتوں کو دیکھا تو عثمان بن طلحہ کے لبوں پہ حضور کا کلمہ جاری ہو گیا تو یہ جو خون کے پیاسے تھے اور ساری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کے درپے رہے جنگیں کھڑی کی محاصرے کیے راستے روکے کوڑے پھینکے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا ازہابو آنتم اتلقا جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں میں اور آپ اپنے پہ غور کریں کیا ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا رویہ رکھا ہو اور کبھی حالات ایسے ہوں کہ وہ ہمارے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے پہ مجبور ہو جائے تو ہمارا رویہ ہمارا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے قابو میں آیا ہے اور اس کو ہم پیس کے رکھ دیں گے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی اور انداز حیات پہ غور کریں تو آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے آپ کا رویہ خوبصورت ہے کسی شرط پہ معاف نہیں کیا کہ ہاں تم اسلام لے آؤ تو تمہیں معاف کرتے ہیں نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہوئے محض رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نے ان کو معاف کرتے ہیں محبوب اللہ کے محبوب اسے میں محابی